دعائی نسخہ آپ کو بتاؤں کاشف الغتہ ان کی کتاب ہے فردوس العلا یہ نسخہ بتاتے ہیں کہ مثلا ایک انسان ایک نظر کرتا ہے کہ اگر یہ میری نظر پوری ہوگی مثلا میں پوری سورہ بقرہ پڑھوں گا لیکن اگر وہ سورہ بقرہ کی بیس آیتیں پڑھیں تیس آیتیں پڑھیں کیا نظر پوری ہوگی نہیں ہوگی جب تک آپ عمل کو کمپلیٹ نہ کریں تب تک آپ کو فائدہ نہیں ملتا وضوح آدھا کریں گے قبول نہیں نماز آدھی پڑھیں گے قبول نہیں عمل کرتا ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ سامر راہ میں وبا آئی اور اتنی وبا کے روز جنازے آتے تھے وہاں پر انہوں نے شیعہ علم نے شیعوں کو ایک نسخہ دیا اور فرماتے ہیں اس نسخے پر عمل کرنے کے بعد غیر شیعوں کے جنازے تو آتے تھے پر شیعوں کے جنازے نہیں آتے تھے یہاں تک کہ شیعہ مدارس کے طلباء ان کے دنماز جنازہ پڑھانے جاتے ہیں جنازے اتنے تو ان کا اپنے مولوی کم پڑھ گئے تھے کہ شیعہ علماء جاتے تھے وہ نسخہ یہی تھا زیارت آشورہ کا نسخہ لیکن جب پورا کرو گے پورا نسخہ میں نے کتاب سے نکالا فرماتے ہیں پورا نسخہ یہ ہے کہ ایک زیارت ہے مطلقہ مولا امیر المومنین کی یہ چھتی امام مولا امیر المومنین کی زیارت ہے مطلقہ چھتی دعا یہ زیارت پڑھے اس کے پڑھنے کے بعد چھے رکعت نماز پڑھے دو دو رکعت کر کے اور یہ چھے رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر زیارت آشورہ پڑھے لیکن وہ زیارت آشورہ جس میں سو سلام ہیں اور سو لانتیں ہیں اور اس کے پڑھنے کے بعد دعاِ القمہ پڑھے اوپر مطلقہ نیچے القمہ پڑھے اور یہ تو افریقہ کے ایک مومن نے مجھے بتایا کہ مہدانہ میں وہ کسی جہاد پر بھی گئے تھے کہ میری روٹین تھی کہ میں زیارت آشورہ اس کے بیک میں دعاِ القمہ پڑھتا تھا القمہ کیونکہ القمہ صحابی کا نام ہے اس سے مشہور ہو گئی ورنہ پہلے اس دعا کا نام یہی تھا کہ مکمل تھی یہ زیارت آشورہ کی یعنی لکھا جاتا تھا وہ دعا جو زیارت آشورہ کے بعد پڑھی جاتی ہے لیکن اکثر لوگ ہم نہیں پڑھتے یعنی پہلے تو مطلقہ پڑھو گے اس کے بعد چھے رکعت نماز پڑھو گے اس کے بعد زیارت آشورہ سو سلام اور سو لانتوں کے ساتھ اور اس کے بعد دعاِ القمہ پڑھو گے اور پھر سجدے میں جا کے سو مرتبہ سلوار پڑھو گے فرماتے ہیں علماء ایک اسطلعہ استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں یہ دعائی ایٹم بم ہے اتنا پاورفل ہے کہ انسان اگر کرے تو خدا اس کی حاجتوں کو قبول کرتا ہے ایک مومن تھے ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی تو یہ جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے چالیس دن مسلسل یہ عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد چالیس دن جب حرم میں گئے تو امام رضا نے کسی کے توسس سے چالیس پہ دے عمل پورا ہو تو مولا نے رشتہ بھی بھیجا اور جس خاتون کا رشتہ آیا اتفاق سے اس کا بھی چالیس دن تھا اس نے بھی زیارتِ آشورہ کا عمل کیا تھا تو انسان اگر اللہ پر حسنِ زن رکھے اہل و بایت کے لیے حسنِ زن رکھے کہ اگر میں ان سے توسل کروں گا وہ مجھے عطا کریں گے تو دنیا بھی اس کی آباد ہوتی آئے آخرت بھی اس کی آباد ہوتی آئے لیکن احتیاط بھی شرطِ عقل ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد